بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں ملک بلگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل میری یہ ویڈیوز فیس بک ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو مجھے فالو کر کے یا میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آپ میری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کروں گا ایک مثال دے کر کہ پاکستان کو کس طریقے سے برباد کیا گیا ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی رہ کر پیتے تھے بادشاہ نے حکم دیا عوامی کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھار کر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بنوست بھی کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکی داری کے لیے مقرر کیا جائے سنتری کی تینادی کا حکم ملنے پر کباد سامنے آئے کہ گھڑا بھرنے کے لیے مشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے ساتھوں دینل صرف ایک مشکی یا ایک سنتری کو پاوند نہیں کیا جا سکتا بہتر ہوگا کہ ساتھ سنتری اور ساتھ ہی مشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تابتل یہ کام چلتا رہے ایک اور حکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا تو مشکی کا کام ہی نہیں ہے اور نہیں سنتری کا اس میں نے طلب کام کے لیے ساتھ بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزہ نہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں ایک اور دور اندیش صاحب نے مشروع دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان ایلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی اور محاسب رکھنا بھی ضروری ہوں گے اکاؤنٹنگ کا ادارہ بھی بنانا ہوگا اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگی ایک اور ذو فہم ایلکار نے مشروع دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو انماشکیوں سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا ایک اور مشروع آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصویہ اور صلح صفائی کون کرائے گا کہ کام بلا تاطل چلتا رہے اس لیے خلاف وردی اور اختلافات کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہے ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ بھی مشروع آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے ایک ڈائریکٹر بھی تینات کر دیا گیا سال بعد بادشاہ کا اپنی رائعہ کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک عظیم شان امارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی روچنیاں دور سے نظر آتی ہیں امارت کا دب دبا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے امارت کی پیچانی پر نمائیہ انداز میں بزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے بازشاہ اپنے مسابہین کے ساتھ اندر راکھل ہوا تو ایک الگ ہیجان پایا امارت میں کئی کمرے میٹنگ روم اور دفاتر تھے ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک پر وقار معزز شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے علقابات جنرل ریٹائر دو جنگوں کا فاتح فلان ترم خان بن فلان تیسمار خان ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا بازشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمالت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا وزیر نے جواب دیا حضور یہ سب آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نفس کرنے کا حکم دیا تھا بازشاہ حیرت کے ساتھ واہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا بازشاہ خالی ہے اور ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے ایک بھوڑ لگا ہوا ہے گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے اتیات جمع کر آئے من جانب وزارت انتظامی عمول برائے گھڑا یہ تھی پاکستان کو برباد کرنے کی وہ کہانی جس پر عوام نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں پاکستان دو لکھ تو ہو کر ٹوٹ گیا لیکن ہماری مجرمہ نہ خاموشی نہ اسرک ٹوٹی نہ آج دوستو آپ اس ویڈیو کی مثال سے کتنا متفق ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ وقت میں ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کی اسرہ یا پسندیدگی کے لیے اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکوں آپ سب کے تامن کا بہت بہت شکریہ